پائلٹ کو پربو یشیو کی اتنی جلدی مرتیو پر آشچرے ہوا اور اس نے صوبہ دا سے کنفرم کرنے کے بعد ہی یوسف کو ان کا شریع دفن کرنے کے لئے پرمیشن دی یہودی لیڈرز کو پربو یشیو کی باتوں پر اور چیلوں سے شاید ادھک وشواس تھا کہ انہوں نے پائلٹ سے ان کی قبر پر گارڈ لگانے کے لئے کہا کیونکہ پربو یشیو نے تیسرے دن اپنے دوبارہ جی اٹھنے کی بات کہی تھی ان کی مرتیو اور جی اٹھنے کی پشٹی کیول کھالی قبر ہی نہیں بلکہ رومن گارڈز یہودی لیڈر اور سورگ دوتوں نے کی تھی اور آج ہم اسی آشیش بھری قبر پر بات کریں گے پہلے سنتے ہیں پرمیشور کا وچن پرمیشور کا وچن ہم نے سنت لوکا کی انجیل اس کا تئیس ادھیائیں اس کی پچاس آیت سے لیا ہے یہاں اس پرکار لکھا ہے وہاں یوسف نام کا مہا سبا کا ایک سدد سے تھا جو سجن اور دھرمی پورش تھا اور ان کی اوجنا اور ان کے اس کام سے پرسند نہ تھا وہ یہودیوں کے نگر ارمتیا کا رہنے والا اور پرمیشور کے رجع کی بات جو ہنے والا تھا اس نے پلاتز کے پاس جا کر یشیو کا شب مانگا اور اسے اتار کر مرمل کی چادر میں لپیٹا اور ایک قبر میں رکھا جو چٹان میں کھودی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی نہ رکھا گیا تھا وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن ارم ہونے پر تھا ان استریوں نے جو ان کے ساتھ گلیل سے آئی تھی پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ اس کا شب کس ریتی سے رکھا گیا ہے تب انہوں نے لوٹ کر سگندی دوست میں اور اتر تیار کیا اور سبت کے دن انہوں نے آبیا کے انصار وشرام کیا پرمیشر کے وچن کو پڑھے ہو سونے جانے سے آشی شو آمین ادھیکتر لوگ پربو یشو کی قربانی کو ان کی کمزوری مان کر ان کے جی اٹھنے میں بھی وشواس کیوں نہیں کرتے ہیں پرمیشر نے یہودی لوگوں کو ایک سپنا دیا تھا مسیحہ موشی اچ کے آنے کے بارے میں لیکن وہ جو ان کا کونسپٹ ہے مسیحہ کے بارے میں وہ یہ تھا کہ وہ کونکرنگ ہیرو بن کر آئیں گے اور جو یکریہ چودہ کی پہلی نو آیت میں کہا گیا ہے وہ اس پر وشواس کرتے ہیں جبکہ ہم اسے پربو یشو کے دوبارہ آنے کے بارے میں کہتے ہیں اور ان کا جو وشواس یہودی لوگوں کا تھا وہ یہ تھا کہ پرمیشر یودہ بن کر آئیں گا اور انہیں ان کے دشمنوں پر جیت دے کر اپنا رجعہ استحابت کریں گے آدم اور ایو کو پرمیشر نے آدم باک سے نکالا تاکہ انسانیت صدا کے لیے انتقال تک اپنی کمزوری میں نا فسی رہے اس جیون کے برکش کا کھانے کے بعد لیکن انہیں ان کے بل میں دوبارہ ریسٹور کر دیا جائے پرمیشر کے پتر آئے ہمیں اس کمزوری سے نکال کر اس اپنے بل کی استطیع میں لے جانے کے لیے کیونکہ ہمارا بیسک پرپس ہے پرمیشر کی مہیمہ کرنا جو پرمیشر نے کمزوری دیکھی تھی وہ کمزوری انہوں نے دور کی انہوں نے کہا اچھا نہیں کہ انسان اکیلا ہو اور اس کے لیے ایک ساتھی بنا دیا اتپتی دو کی پندرہ کے انصار عبرانی بہتشاہ کے شبد ازر کنیکڈو کا مطلب ہیلک میٹ یا سہائک سے کہیں زیادہ ہے روٹ جو ہے اس کا مطلب ہے ازر ازر کا مطلب ہے چھوڑانا سیو اور پرمیشر کو ازر کہا گیا ہے یہ واسطہ ویورن 33 کی شبیس میں موسیٰ نے اپنا جو نے فائنل میسیج دیا اپنے لوگوں کو اس میں کہا ہی یشورون یشور کتولی اور کوئی نہیں ہے میں تیری سہائیتہ کرنے کو اکاش پر اپنا پرتاب دھکاتا ہوا اکاش منڈل پر سوار ہو کر چلتا ہے یہاں پر یہ ہوا ازر کہا گیا ہے شورلی پرمیشر ہمارے سہائیت کسی نیچے ہو کر تو ہو نہیں سکتے آدمی اور عورت ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں سمپورن کرتے ہیں دونوں برابر ہیں کوئی کسی سے نیچے نہیں ہے جب پرمیشر نے اپنے بیٹے کو یہاں ہمارا ازر بنا کر بھیجا پھر ہمیں پویٹر آتنا پرمیشر ہمارے سہائیتہ بنا دیئے تو یہ نہیں کہ وہ ہمارے عدینگی میں کام کریں گے جو ہلپر ہے وہ پرمیشر کی طرف سے ہے اس میں آگے بڑھ سکیں اور انہوں نے اپنا جو بل تھا وہ اس پرکار ظاہر کیا کہ شیطان اور سب لوگ اسے کمزوری سمجھنے لگ گئے وہ آئے ہمارے مقتی داتا بن کر ہمیں ہماری کمزوریوں سے چھٹکارہ دینے کے لیے تاکہ ہم پاپ کے اوپر جائے پا کر پاپوں کی مافی پا کر اور جو ہمارے اوپر شراب تھا اس سے چھٹکارہ پائیں جو کانٹے کٹیرے دھرتی پر آ گئے تھے انہیں نکالنا تھا تو پرمیشر نے وہ کانٹوں کا تاج ان کے سر پر لگا دیا ان میں سر میں وہ ٹھوکا گیا وہ ہمیں اس باگ میں اگن باگ میں دوبارہ پہنچانے کے لیے جس سے ہمیں نکالا گیا تھا یوہنہ دس کی دس کے انصار تاکہ ہم جیون پائیں اور جیون بھی بہتائیت کا ہم اپنی گراوڑ کی پرتیتی میں یوہنہ ستارہ کی چار کے انصار پربو یشو نے جو ان کی ایک ہی پراتنہ ریکارڈڈ ہے گاسپل کے اندر اس میں انہوں نے کہا میں نے دھرتی کے اوپر پتہ آپ کی مہمہ کی ہے اور پھر لکا چار کی اٹھارہ سے اکیس آیت میں پربو یشو نے جو ان کی منسٹری تھی اس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا پربو کا آتنا مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے گنگالوں کو سو سمچار سنانے کے لیے میرا ابشیک کیا ہے اور مجھے اس لیے بیجا ہے بندیوں کو چھٹکا یہ ان کی منسٹری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ہے میرا کام اور پھر انہوں نے کہہ دیا پربو کے پرسند رہنے کے ورش کیا پرچار کروں کیا صرف یہ فیزیکل باتوں کے بارے میں ہیں سنساری کے باتوں میں ہیں یا پھر آتنک باتوں کے بارے میں ہیں پاپوں کا چھڑکارہ جمافی ملنا ہے وہ آتمک آزادی کے بارے میں ہے تاکہ ہم پرمشیر کے حضوری میں جا سکیں لیکن اس کے کچھ باتیں دنیاوی بھی ہیں جو ہمارے ہر روز کے جیون میں پرباہ ڈالتی ہیں اسرائیلی لوگ اس سے بھی اور آج بھی سچائی سے آنکھیں موڑے ہوئے ہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور وہ ابھی بھی دواب میں ہیں اور باقی لوگ بھی بھی شیطان کے عدیقار میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہ پرمشیر کی سہیتہ کو سویکار نہیں کرنا چاہتے سب سے بڑا جو اس کا وکٹم تھا وہ تھی عورت جسے یہ ایکیوز کر دیا گیا کہ سب کچھ اسی کے قارن اس دنیا میں آیا ہے ہر پاپ اسی کے قارن آیا ہے پولس رسول نے جو تموتیس کو پہلی پتری اس کے دوسرے آیت ہے کی چودمی آیت میں لکھ دیا آدم بہکایا نہ گیا پر اس تری بہکانے میں آ کر اپرادنی ہوئی اس بات کو اس پرکار مروڑ دیا گیا ہے کہ عورت کے قارنی سب کچھ ہوا ہے دنیا کے اندر اس کے قارنی سب پاپ آیا ہے ازریلی کلچر کے اندر ایک آدمی ایک عورت کو ڈائیورس کر سکتا تھا اگر اس نے اس کی پسند کا کھانا نہیں بنایا مرچے زیادہ ڈال گئی ڈائیورس تینکیو جاؤ لیکن عورت کے پاس کوئی اس کا سادن نہیں تھا پرمیشر کے پتر کا دنیا میں آنے کا مقصد تھا کہ ہمیں جو آتمک بانڈیج ہے ہمیں اس سے نکال سکیں جو ہمارے اوپر جو شراب تھا اس سے ہمیں چھڑا سکیں جو سامپ کے اوپر شراب دیا گیا تھا پتی میں اس میں تھا عورت کا بیج seed of the woman will be the redeemer وہ ہم بھول جاتے ہیں پرمیشو کے آنے کا جو یہاں سماچار تھا وہ سب سے پہلے ان کی ماتہ مریم کو دیا گیا عورت تھی کسی اور کو نہیں پتا چلا لکہ آٹھ کی دو تین آیت میں میری میگڈلین اور کچھ اور عورتیں پرمیشو کی منسٹری کو سپورٹ کرتی تھی اپنے سادنوں سے جو پروائیڈر ہے جس نے سب کچھ بنایا وہ ان عورتوں سے سہائیتہ لے لیتی ہیں تاکہ ان کے سچے پٹینشل اور رول میں جانے کی سہائیتہ کرتا تھے میری میگڈلین کی جو یہاں لکھا گیا اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے اندر سے سات دوست آتمایں نکالی گئی اور کچھ نہیں ہے کہیں پروائیبل میں لیکن اس بات کو اتنا مروڑ دیا گیا تاکہ اس کے چرتر پر ہی سب کچھ کہہ دیا گیا جبکہ اس کے بارے میں کہیں نہیں لکھا گیا ہے پربیشو نے اپنے رول مکتی داتا کے بارے میں جو کہا وہ ایسے لوگ جو دبے ہوئے تھے اپنے جنم کے قارن کسی فیملی میں جنم لینے کے قارن کسی ملک میں جنم لینے کے قارن کسی کاسٹ کے قارن ان سب کے لیے شڑکارہ دیتی ہیں وہ یہ نہیں کہ دوسرے لوگوں کو انہوں نے منع ہی کی ہے کہ وہ نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا جو کروسیفائی کیا جانا ریزریکشن اور سورگ میں اٹھایا جانا ہے وہ ان سب کے لیے ہے جو ان پر وشواش کرتے ہیں جو ہرنا تین کی سولہ کی انسار یہ پرمیشو کی پیار کا ان کے اندر ظاہر کیا جاتا ہے جب دھرتی پر پاپ آ گیا تو آدم اور ایب پرمیشو سے چھپ گئے اور آج بھی لوگ چھپتے ہیں پرمیشو سے کیونکہ وہ اپنے جو اچھے کام ہیں ان کے دوارہ پرمیشو کی آشیش کے اندر نہیں اپنے کاموں کے دورہ پرمیشو کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں پرمیشو کے اوپر ہر طرح سے وہ اپنے کاموں کے دورہ ان پر وہ ایک کرزہ چڑھانا چاہتے ہیں خطپتی دس کی نو دس آیت میں نمراڈ ہے جو کہ پرمیشو کے سامنے ایک مہان ہنٹر تھا شکاری ہے وہ آدمیوں کا اور اس کا جو بیگننگ جو کینگڈم تھا اس کا شروعات ہی وہ بیبیلون سے تھی اور یہ شیطان کا راجیہ شروع ہونے کے بارے میں ہے خطپتی گیارہ کی چوتھی آیت میں گیارہ کی چوتھی میں پھر ہم دیکھتے ہیں شنار جو اس کا اس کے کنٹرول میں تھا وہاں کے لوگوں نے ایک ٹاور بنایا جس سے وہ سورگ تک پہنچنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنا نام بنا سکے جو انسان کی سورگ تک پہنچنے کی کوشش ہے وہ اس سمیں شروع ہوئی اور آج تک چلتی رہتی ہے کیونکہ دوسرا کرتی ہوں چوتھا آگیا ہے چوتھی آیت کے انسار اس یوک کے اس انسار کے عشور نے ان کی آنکھیں اندھی کر رکھی ہیں کیونکہ لوگ یہ وشواش کرنے میں چوک کر دیتے ہیں کہ پرمیشت دیالو ہے پیار کرنے والا ہے اپنے پیار کے دوارہ وہ ہمیں پاپوں کی معافی دے کر وشواش میں اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں فریسی سڈیوسی اور یہودی لوگ پرمیشت کے سمیں میں اور آج بھی وشواش نہیں کرتے ہیں اور جو دو کرمنل جو سلیپ پر چڑھائے گئے تھے پرمیشت کے ساتھ ایک نے وشواش کر لیا اسی سمیں اس نے آشیش پائی اور انتکال کا جیون پا لیا لیکن دوسرے نے انکار کر دیا اور کچھ گھنٹے میں اس نے ریلائز کر لیا ہوگا اس کا کہاں اس کا حشر کیا ہونے والا ہے ابنانیوں کے پورت تک نوہ آ جائے اس کے ستائیس آیت میں لکھا گیا ہے نوہ کے ستائیس میں جیسے منشیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد نیائے کا ہونا نیوکت ہے نشجت ہے مرنا اور اس کے بعد نیائے ہے کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہمیں ابھی ہے آج ہی ہے کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کے بعد میں اگلا دن ہی آگلا ایک گھنٹہ میرے جیون میں آئے گا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے فیصلہ ہمیں آج ہی لینا ہے کہ ہمیں کس طرف ملنا ہے انتکال کا جیون اس آگ میں جانا ہے یا انتکال کا جیون سرگ میں پرمیشہ کے ساتھ جینا ہے یونر رسول نے خالی قبر کو دیکھا اور وشواس کر لیا لیکن پترس رسول کو اچمبہ ہوا اور میری میکدلین انہیں پہچان ہی نہیں سکتی ان سب باتوں کا سچ کیا ہے اس سمیں کے لوگوں کے دوارا اور آج بھی بہت جھوٹ فینایا گیا تاکہ دوسرے لوگ بھی سچائی سے مکر جائیں اور انہیں پھر سچائی سے دور رکھا جائیں پریشتوں کے پر تک پانچ میں آدھا ہے بارمی آیت میں ہم دیکھتے ہیں پانچ کی بارہ میں پریشتوں کے ہاتھوں سے بہت چنے اور عدبت کام لوگوں کے بیچ میں دکھائی جاتے تھے پرمیشہ کام کر رہے تھے لیکن جو یہودی ہائی پریشت تھے فریسیز ایلڈرز جاتے سنہیڈرن کے ممبر تھے انہوں نے پیرتوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا لیکن ایک سوردوت انہیں شڑا کر لے گئے اور جب یہودی لوگوں نے یہ دیکھا تو انہیں پھر پکڑنے کی کوشش کی اور وہ بڑے کروز میں آگئے انہوں نے پلان کیا کیسے مارا جائے جیسے پرمیشہ کے لئے کر رہے تھے وہ ان کے لئے بھی لگ گئے پھر اٹھتیس انتالیس آیت میں گمالیل ہیں جو اس سمی کے سب سے مہان ریلیجیس ٹیچر تھے اپوسر پول نے انہی سے سکشہ لی تھی انہوں نے انہیں کہا کہ اس لئے اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان منشوں سے دور ہی رہو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو کیونکہ یدی یہ دھرم کیا کام منشوں کی اور سے ہے تو سب تب تو مٹ جائے گا پر تو یدی پرمیشہ کی اور سے ہے تو تم انہیں قدابی مٹانا سکو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پرمیشہ سے بھی لڑنے والے ٹھہر ہو گمالیل نے یہ وارننگ دیے دی اور یہودی جو لیڈر تھے وہ پیچھے ہٹ گئے اور جو سچائی تھی مکتی داتا کی وہ پھیل گئی اور آج بھی چارانترم میسے جا رہا ہے اور جو نشٹ ہو رہے تھے ناش ہو رہے تھے انہیں شڑکارہ مل رہا ہے یہاں نا انیس کی انتالیس چاریس آیت میں جب یہودی کسٹم کے انسار جو کسی کی مرتیوں ہوتی تھی تو اس کے لینن کپڑے کے لیے سٹرپس کاری جاتی تھی جیسے پٹیاں ہوتی ہیں تھوڑی چوڑی سٹرپس ہوتی تھی وہ اور پھر یہاں گردن سے نیچے تک انہیں سپائسز جو مائر اور آلو اس کے دوارہ ان میں اندر ڈال ڈال کر انہیں اس میں بری کیا جاتا تھا موہ کے اوپر ایک الگ کپڑا دیا جاتا تھا لوکا کے پوستر اس کا تئیس آدھی آئے لوکا تئیس میں ہم دیکھتے ہیں چوان آیت میں 54 ورس میں یہاں لکھا ہے کہ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن ارم ہونے پر تھا کیونکہ سنسیٹ کے بعد میں یہودی دن گنتے تھے تو نیکوڈیمس اور جوسف دونوں جلدی میں تھے انہوں نے جلدبادی میں پھڑا پھڑ باڈی کو ریپ کیا اس میں جو وہ لے کے گئے تھے یہ سپائسز انہوں نے پھٹا پھٹ لگائی اور جو ٹوم تھی وہ جوسف کی ٹوم تھی اس میں انہیں رکھ دیا ٹوم کے دروازے کے اوپر ایک گروو کٹا جاتا تھا ایسے اور ایک پتھر رکھا جاتا تھا سائیڈ میں اونچی طرف میں اوپر کی طرف تاکہ اسے رول کر دیا جائے جو پتھر تھا بہت بڑا ہوتا تھا اب تو دو ٹن تک اس کا وجن ہوتا تھا کیونکہ یہ جو ٹوم تھی یہ یوسف کی تھی جوسف جو کہ جس کا پریوار بہت امیر تھا تو اس نے جو پتھر تھا وہ بھی بھاری رکھا ہوگا کیونکہ اس کے ٹوم کو کوئی کسی طرح سے لوٹ نہ سکے جو پتھر تھا اسے نیچے اتارنا تو بہت آسان تھا اس کے آگے جو رکاور لگی تھی اس کو نکال دیں پتھر اپنے آپ آہستہ سے نیچے آ جاتا تھا اور بند ہو جاتا تھا راستہ لیکن اسے واپس اوپر کو طرف رول کرنے کے لیے کافی لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی ہم دیکھتے ہیں پھر پتھپن چھپن آیت میں جو عورتیں وہاں پھرتی میری میگلین اور دوسرے لوگ تھی انہوں نے دیکھا کہاں پر شریر کو رکھا گیا ہے اور پھر وہ گھر پر گئی لڑکا سگندے دوستویں اور اتر تیار کیا اور سبت کے دن انہوں نے آرام کیا کیونکہ انہوں نے دیکھا جلدباری میں سب کچھ کیا گیا ہے انہوں نے سب کو دوبارہ تیار کیا کہ ہم سبت کے بعد میں جا کر یہ لگائیں گے اور پھر جب وہ واپس آتی ہیں مارکس سولہ کی پہلی تین آیت میں اب وہ ابھی دن نہیں ہوا تھا پوری طرح سے وہ واپس جب ٹوم کی طرف جا رہی ہیں تو ان کا سب سے بڑا کنسرن یہی تھا کہ ہمارے لئے قبر کے دوار پر سے پتھر کون لڑکائے گا ہم تو نہیں ہٹا سکیں گی یوہنہ بیس کی پہلی آٹھ آیت میں میری میکڈلین نے دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے پھر وہاں اس نے دیکھا شریر بھی نہیں ہے وہ پریرتوں کے پاس واپس دوار کر گئی پتھرز رسول اور یوہنہ دونوں آتے ہیں اور پھر انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ وستر وہاں پر پڑی ہیں وہ جو پٹیاں ہیں وہ وہیں پر پڑی ہیں جو سرکیوں پر ان کے کپڑا تھا وہ ایک طرف سائیڈ میں رکھا گیا ہے ایک سائیڈ میں رکھا ہوا تھا اور فولڈ کر کے تو پتھر رسول اچمبت ہوتے ہیں کیونکہ شریر نے جو شریر تھا پرمو یشو کا ان پٹیوں کے بیچ میں جیسے نکل گیا تھا جیسے کہ ہم کوئی سویٹر بنتی رہتی ہیں اس میں سے سلائی کو کھینز دیا جائے اسی پرکار سب کچھ پڑا تھا اور سرکہ جو کا پڑا تھا الگ فولڈ کیا گیا تھا تو یہاں نا رسول نے جو کہ پرمو یشو کے پیار کو محسوس کیا تھا اسی کو انہوں نے اس میں جی رہے تھے انہوں نے وچن کو وشواش کیا ان کے جی اٹھنے کے بارے میں اور وشواشی ہو گئے انہوں نے ملکہ اس بات پر وشواش کر لیا کہ پرمو جی اٹھے ہیں یہاں نا گیانا گیانا کی چوالیس آیت میں پرمو یشو کی کمانڈ کو سن کر جو مرتیو پاچو کا تھا لازرس وہ ٹوم سے باہر آ جاتا ہے یہاں نا گیانا کی چوالیس آیت میں ہم دیکھتے ہیں وہ باہر نکل کر آتا ہے اور لکھا ہے وہ کفن سے ہاتھ پاں بندے ہوئے نکل آیا اور اس کا مو انگوچے سے لپتا ہوا تھا پرمو یشو نے اس سے کہا اسے کھول دو اور جانے دو چیلوں نے یہ پرتیتی دیکھی تھی اور پھر انہوں نے جو پوری اصل میں پرمو یشو کو جی اٹھنے کے بارے میں اس کھالی قبر کو دیکھا پوری طرح انہیں سمجھ میں نہیں آیا میری میکلین بھی پترس رسول کی طرح اسی پرکار اپنے سول میں ایمپی نیس محسوس کرتی ہے کہ کیا ہوا اس کا جیون ہی پرمو یشو کے اوپر تھا سب چیلوں کا جیون انہی کے اوپری تو تھا یوہنہ بیس کی چولہ سے ستارہ آئیت میں جب اس نے پرمو یشو کو دیکھا اپنے پیشے اسے وہ پہچان نہیں سکی پہچان کیوں نہیں سکی وہ پہلا تو یہ دکھ میں اسی آنکھوں میں آنسو ہیں اس کی سول میں سے اس کی رونا نکل رہا ہے رو رہی ہے وہ دوسرا پرمو یشو کا روپانترن ہو رکھا ہے ریڈریکشن کے بعد میں نیا شریح ہے اسے نہیں پتا کیسا ہے اور تیسرا جو پرمو یشو کے وچنتے اس کی وہ پوری سمجھ نہیں تھی کیونکہ اس سمیں کے انصار کسی بھی عورت کو کسی ربی سے ڈریکٹلی سیکھنے کی پرمیشن نہیں تھی انہوں نے وچن دوسرے چیلوں سے سیکنڈ ہینڈ سنے تھے اور یوہنہ بیس کی ستارہ کے انصار جب پرمو یشو کی اس نے آواز کو سنا تب وہ پہچان گئی لیکن پرمو یشو اسے کہتے ہیں مجھے شوو مت لیکن پرمو یشو نے اس سمیں بھی اپنی منسٹری کو پورا کیا اسے اس عورت کو وہ پہلا اپوسل بنا دیتے ہیں پہلا مسنجر بنا دیتے ہیں یہ ہم صرف سوچ ہی سکتے ہیں کہ اس سمیں جو وشواشی تھے ان کے منوں میں کیا بات ہوئی ہوگی جبکہ کیسا چل رہا ہوگا گیٹسمنی پارک سے شروع ہو کر پرمو یشو کو وہاں سے پکڑا گیا اس دوران کیا ان کے من میں چلا ہوگا متی انیس کی ستائیس کے انصار پتر حصول کہتے ہیں ہر ڈسائپلز کے طرف سے کہ پرمو ہم نے تو آپ کے لئے سب کو چھوڑ دیا ہے حالانکہ وہ اس سمیں جو پرمو یشو کے راجعہ آنے کے بارے میں اس میں وہ ریوارڈز کو دون رہے تھے دنیاوی ریوارڈز دیکھ رہے تھے جو چیلے تھے وہ سب یا تو اپنے لئے بیسٹ پوزیشن کے لئے لابی کر رہے تھے یوہنہ رسول کی ماتہ نے بھی پرمو یشو سے مانگا تھا یا پھر وہ نئی جو ان کا راجعہ ہوگا اس میں ہمارے کیا رول ہوں گے اس کے بارے میں تھے اس لئے انہوں نے پرمو یشو کے جیوٹنے کے میسج کو پوری طرح سمجھا ہی رہی لیکن جو وشواش کرتے ہیں ان کے من کا خالی پن دور ہو جاتا ہے اور ان کے من میں پرمو یشو کے آنے کے ساتھ وہ روشنی سے بھر جاتے ہیں اور آششوں سے بھر جاتے ہیں ایک نیا جیون پا لیتے ہیں اس سب میں ایسٹر کے دن کا کسی کے لیے جو پرمو یشو کو نہیں جانتا اس کے لیے کیا عرض ہونا چاہیے ہمیں پرمو یشو کے آنے کے بارے میں ان کے منسٹری کے بارے میں انہوں نے پہلے ہی بتا دیا لکہ چار کے انصار کہ جو دبے ہوئے ہیں جو اپریسٹ ہیں انہیں اوپر اٹھانا اور جو کمزور ہیں ان کی سائطہ کرنا کلوسیوں کی پتری پہلا آگیا ہے ایکیس بائیس آیت میں پولس رسول پھر اس کا جو وشواشیوں پر جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ دکھاتی ہیں وہ کہتی ہیں ایکیس بائیس میں تم جو پہلے نکالے ہوئے تھے اور برے کاموں کے قارن مند سے بہری تھے اس نے اب اس کی شریرک دےہ میں مرتیوں کے دوارہ تمہارا بھی میل کر لیا تاکہ تمہیں اپنے سمک پویتر اور نشکلنگ اور نردوش بنا کر اپرست کرے پرمیشیر کے سامنے ہمیں اس پرکار نردوش اور نشکلنگ پنا کر پہنچایا جاتا ہے اور یہ کسی ہمارے کاموں کے قارن نہیں ہے ان کے انکرے کے دوارہ ہیں اتپتی 28 کی 12 13 آیت میں ہم دیکھتے ہیں یاکوب جب اپنے بھائی عیساؤں سے بھاگتا ہے تو پھر وہ راستے میں بیتھل میں پہنچ کر سو جاتا ہے اور پھر وہاں پر وہ دیکھتا ہے ایک سیڑی سیڑی پرچھوی پر کھڑیا اس کا سیرا سورگ تک پہنچا ہے پرمیشے کے دودھ اس پر سے چڑتے اترتے ہیں اور یہ ہوا سیڑی کے اوپر ہیں اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ پرمیشے کے پاس پہنچنے کا یہ راستہ اسے دکھائی دیتا ہے ہر دھرم کے اندر ایک راستہ پہچان کر لیا گیا ہے سورگ پر پہنچنے کا اچھے کاموں کے دوارہ کسی پرکار کسی بھی بچن کو دوبارہ دوبارہ اسے اسیٹیشن کرنا اور کئی تو الگ مانک کی طرح الگ جیون جینا تاکہ اس کے دوبارہ ان سب باتوں کے دوبارہ پرمیشے کو پرسند کیا جا سکے اسٹر ہمیں جو یہ ہمارے ایفرٹس ہیں ان کے ان سے چھڑکارہ دلوا دیتا ہے کیونکہ پرمیشے کا جو پیار تھا ان کے پتر میں یہ ہونا تین سولہ ستارہ کے انصاف بیا گیا اور پھر جو ان میں وشواش کرتا ہے وہ مکتی پاتا ہے کونڈمنیشن نہیں ہے پاپوں سے مکتی پا لیتا ہے صرف اس میں ضروری یہی ہے کہ ہم پرمیشے کے پیار کے اوپر وشواش کریں اور پھر اس کے دوارہ ہم ان کی عدینگی میں آ جائیں سرنڈر کر دیں ان کے پیار سے بھرے جائیں پھر ان کے پیار کو دوسروں پر بھی ظہار کریں جو پھر ہم اچھے کام کرتے ہیں وہ ان کے پیار کے اندر بھرے ہوئے ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے نہیں پرسند تو وہ ہیں ہی پہلے ہی ہم کسی پرمیشے کے کرود میں نہیں فسے ہوئے ہیں ہم ان کے پیار کو دوسروں کی طرف دکھاتی ہیں جو جو گلت وشواش میں چلتے ہیں پھر یہ پیار جو اچھے کام ہیں مکتی کے لیے نہیں ہیں مکتی تو ہمارا سٹارڈنگ پوائنٹ بن جاتا ہے خالی قبر ہمیں ایک جیت میں کھڑی کر دیتی ہے ایسٹر اس پرکار ہمارا خالی قبر کے دور ایک سیلیبریشن کا ٹائم ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں اشورنس ملتی ہے کہ ہم ایک دن پربیشیو کے ساتھ سورک میں ہوں گے اور پھر ہمیں وہ وہ اس مکتی کا جو اشورنس دیتے ہیں وہ کہیں دسٹنٹ فیوچر میں نہیں ہے وہ اب بھی ہے جس دن ہم بشواش کر لیتے ہیں اسی سے مہم مل جاتا ہے اور یہ ملتا ہے ان کے اس شریب کے اوپر کہے گے وچن کے دورا کہ پورا ہوا یوہنہ انیس کی تیس کے انتار افشیوں کی پوستق دوسرا آدھیائے اس کی چھے سے آٹھ آیت میں افشیوں کی پوستق اس کا دوسرا آدھیائے اس میں لکھا ہے پولس رسول کہتے ہیں جو پرمیشی کے انگرہ کا جو جو آشیش ہے وہ ہمارے کاموں کے دورا نہیں ہے لکھا ہے انگرہ ہی سے تمہارا ادھار ہوا ہے اور مسیح یشو میں اس کے ساتھ بٹھایا اور سورگی اصطانوں میں اس کے ساتھ بٹھایا کہ وہ اپنی اس کرپہ سے جو مسیح یشو میں ہم پر ہے آنے والے سمیوں میں اپنے انگرہ کا عسیم دھن دکھائے ہمارے اوپر وہ ہر طرح کی آشیشیں پرکٹ کریں اور یہ ہمارے ساتھ ابھی ہو چکا ہے دیا ہے میرے میگلین کو کہا جاؤ میرے بھائیوں کو ان سے کہہ دے کہ میں اپنے پتا اور تمہارے پتا میرے پرمیشر اور اپنے پرمیشر کے پاس جاتا ہوں اس ایک مسیح کے دوارہ پرمیشر پربی یشو نے ادبت آشیشیں دی پہلا وہ کہتے ہیں ایک عورت کو مسیح دے کے بھیجتے ہیں تاکہ اس کا سٹیٹس اوپر اٹھایا جا سکے اور پہلی اپوسل ہے اور تاکہ وہ چیلوں کے پاس مسیح لے کے جائے لکہ چوویس کی گیارہ کے انسار دوسرے چیلوں نے اس کا بشواش نہیں کیا کیونکہ عورت کی تیسٹیمنی اس میں مانی نہیں جاتی تھی اور انہیں ان کی باتیں آئیڈل ٹیلز لگی دوسرا پربیشو نے چیلوں کے ساتھ اپنے آپ کو جھوڑ لیا ان چیلوں کے ساتھ جو اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور انہیں کہا میرے بھائیوں کو جا کر بتاؤ تیسرا پربیشو نے انہیں اور ہم سب کو پرمیشر کے ساتھ جوڑ دیا انہوں نے کہا می فادر اور یون فادر اور اس پرکار انہوں نے جو ہمیں جو متی چھے کی نو میں پراتنہ سکھائی تھی جس میں کہا گیا تھا ہم اس پرکار پراتنہ کریں آو فادر انہیون سورگی پتہ تو وہ انہیں کنیکٹ کر دیا اور ان کا سورگ میں اٹھائے جانے کا جو میسج ہے وہ ان کا پتہ کے پاس جانا اور ہمیں اس میں آشیش میں پہنچنے کا سندیش بھی ہے اس پرکار ہمیں وہ ایک پتہ کے ساتھ نزدی کی رشتے میں پہنچا دیتی ہیں می گارڈ یون گارڈ می فادر یون فادر اور پرمیشر کے ساتھ ہمارا رشتہ بن جاتا ہے انسان لوگ جو چھپے ہوئے تھے پرمیشر سے اس کے ادن باگ سے جنہیں نکالا گیا تھا پرمیشر ان سے اب پاپ کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں وہ اس باگ کے اندر جہاں وہ دفنائے گئے تھے وہاں پر وہ ہمیں آشیش دے کر بھیجتے ہیں اب ہمارے پر دو ہی آتے ہیں یا تو ہم اسے سن لیں اور اسے جہاں اسے ٹھکرا دے گئے یہ تو کوئی کہانی ہی ہے اور اپنا جو جیون اس کو جیتے رہے ہیں پرمیشر ہمارے جیون کا سکرپٹ جو بھی ہم نے کہانی اپنے جیون میں بنا رکھی اپنے کاموں کے دوارہ اپنے پاپوں کے دوارہ اسے بدلنے کے لئے تیار ہیں لیکن کیا ہم انہیں بدلنے دینا چاہتے ہیں کیا ہم انہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس اندھیرے سے باہر نکالیں وہی ہمارے لئے اس اندھیرے میں ایک آشا اور آنند کی کرن ہیں اگر ہم ہم انہیں نہیں بٹھانا چاہتے تو پرمیشر تو بہا دوار کھٹ کھٹا رہے ہیں جو دوار کھولے گا اپنے من میں انہیں بولائے گا اس کے ساتھ تو اسے آشیش دیں گے اور انہیں ہر طرح سے اپنی رحمت میں اندکال کے جیون میں پہنچانے کے لئے آشیش دے دیں گے آئیے ہم پراسنا کریں پیتہ پرمیشر کیا ہی دھنے ہیں آپ اپنا پیار آپ نے ہمارے پر اس پرکار انڈھیل دیا اپنے پتر کے دوارہ انہوں نے سب دکھ سہلیے سب کشت سہلیے اور جیسے ایک بھیڑ لے جائی جاتی ہے ود کے لئے اپنا مو نہیں کھولا سب وچن پورے ہوئے اور آپ نے ہمیں پرمیشو جوڑ دیا رشتے میں پیتہ پرمیشر کے ساتھ اپنے پریوار کا حصہ بنا لیا آشیش دیں جیے کہ اس سندیش کو ہم بھی دوسروں کے پاس پہنچانے والے ہوں اور ہمارے سندیش کے دوارہ دوسرے لوگ بھی وشواش کریں پیتہ پرمیشر سب کچھ پرمیشو کے پویتر نام میں مانگتے ہیں آمین 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 پرمیشو نے اپنی خالی قبر کا دوار کھول کر ہمیں اپنے من میں آنے کا نیوتہ دے دیا ہے لیکن وہ ہمارے لئے بہار ابھی بھی کھڑے ہیں اگر ہم انہیں اپنے من میں بلانے کے لئے دوار کھولتے ہیں تو پھر اس بہت آیت کے جیون کا حق پا لیتے ہیں کیا آپ پربیشو کو اپنے جیون کی سٹوری میں بلا کر ایک نئی شروعات کرنا نہیں چاہیں گے شکریہ 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 شکریہ